نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیب بھومی دہرہ دون سے خبر سی ایم ترمین سنگھ راوت نے سبھی ڈی ایم کو نردش دیئے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے راجیو کے سبھی جلہ دیکاریوں سے مخاطب ہوئے سی ایم سور روزگار یوجنا کے سر روزگار کے افسر بڑھانے پر ورشش دھیان دینے کے لیے کہتے نظر آئے سی ایم کی سمیقشا بیٹھک میں اوڑ جا اور سی ایم سچے ورادکہ جا بھی موجود رہیں یوجناوں کے سفل کریان من کے لیے ڈی ایم کی بھومی کا ہوگی مہتر پون بجلی چوری روکنے کے لیے سبھی جلوں میں چلائے جائے سفل چیکنگ دویان بجلی چوری کرنے والے دوشیوں پر کی جائے سخت کار بھائی ویڈید بیبا کے لکاریوں کی بھی زمداری تحقی جائے ویڈید لینز کی وجہ سے ہونے والے ہاتھوں کو روکنے کے لیے بنای جائے گی ٹھوس یوجنا خبر زہرہ دون سے جہاں پر آپ پردیش ادھیاکش نے بال ادھکار یایوک سے ملے اور نوٹس کی پرتی پھارتی نظر آیا آپ کو بتا رہے بال ادھکار سنرکشن آیوک نے آماروی پارٹی کے ادھیاکشو اور پردیش اپرباری کو نوٹس بھیجا تھا شہمیکوں کو سائیکل باتنے کی یوجنا میں غلط طریقے سے بچوں کو شامل کرنے پر نوٹس تھا ہرکی پیڑی میں گنگا کا نام بدلنے والے سرکار کو لے کر جاری کیا کہ نوٹس اور موبائل سرکار میں آماروی پارٹی نے لگایا تھا ہرکی پیڑی کا نام بدلنے کا آروپ ریال جی کے ترمین سرکار پر یہ آروپ لگا تھا جبکہ پوروکی کانگرس حریش راوت سرکار نے بدلہ تھا نام آماروی پارٹی کے پردیش ادھیاکش نے نوٹس کی کوپی میڈیا کے سامنے پھارتی ہوئے سرکار پر آروپ لگایا آج پرسوارتہ کا عدیش یہ تھا جس طریقے سے انہوں گنگا مییا جی کا نام بدل کے انہوں نے ایک دیو دھاپ کے نام پہ شروع کر دیا یہ اس کا ورود ہے کیونکہ یہ پیشلی لیکشن میں 2017 کی سرکار میں حریش راوت جی کی سرکار کا ورود کرتے آئے اس میں انہوں نے کہا تھا 24 گھنٹے کے اندر ہم گنگا مییا جی کو سنوان واپس دلوائیں گے آج وہ چیز نہ ہوتے ہوئے ہم نے سنوان واپس دلوانے کی کوشی کری تو انہوں نے ہمارے کو نوٹس بیجئے یہ نوٹس آپ کے سامنے میں نے پھارت دیا ہے اور اس چیزوں سے ہم ڈھرنے والے نہیں ہیں آنے والے سمیے میں گنگا مییا جی کو ہم ان کا سنوان واپس دلوائے کے رہیں گے اب خبر دھیلہ دون سے جہاں پر کیبریٹ منتری سبود انیال کا ادھیان بیباگ کا اچھک نیرکشن سرکٹ ہاؤس میں ادھیان بیباگ کے باغوانی مشن کاریالے پر پہنچ کر نیرکشن کیا ہے بیباگ کے کاریالے میں منتری سبود انیال نے سچے والے سے سچپ کو بھی پلایا باغوانی مشن نیدیشہ کا سنجا شریباستب اور ادھکاریوں سے منتری نے سمکشا کی کے اندر سرکار کی فلیکشپ یوجناوں پر افساروں کے کام کی سمکشا کی ادھیان بیباگ کے منتری سبود انیال کے اچانک دورے سے ادھکاریوں میں ہڑکم پھے ادھیان بیباگ کے کام میں ادھک تیزی لانے کے ضرورت ہے ادھیان بیباگ میں کاری سسکتی کو اور مضموط کیا جائیں کیونکہ مجھے اس بارے میں کہتے ہوئی کوئی چک نہیں ہے کہ سترہ اٹھارہ ورسوں میں ادھیان بیباگ کی پرگتی ناچ مراما ہے پچھلے دو تیر ورسوں تو ہم نے اس کو ٹیک پر لانے کا کوشش کی اور ہم لگاتا ہے پیانس کرنا ہے کہ جو پوٹنچل پروتی چھت ناجب ہے بہتر پلانٹس دے کر کے جن کی پروٹکٹی بٹی زیادہ ہو تاکہ کیونکہ یہاں پر لوگوں کسان سوڑے کسان ہیں جن کی لین ہونڈنگز بہت کام ہیں تو میں زیادہ پروٹکٹی بٹی والے پلانٹس اپلند ہوں اسی کے نشتریز آپ نے دیکھا کہ بہرہ فرکانی بھی ہم لوگ اپر بیس کروڑ روپے کے کورنٹائن سنٹر ہمارے راجی کے لئے سکوٹ کیا ہے اور یہ بہت بڑی اپلندی ہماری ہے تو میں اترہ خند ہائی کوٹ نے پورپو مکہ منتریوں کے آواز پانی بشلی اور انیس ادھائیں لینے کے معاملے میں دائرہ افمانہ یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے اپر سوچھے دیپیند چودری کو کارنم بتاؤن نوٹس جاری کیا کوٹ نے دیپین چودری کو ایک ہفتے میں کارنم بتاؤن نوٹس جاری کرتی ہوئے جواب دینے کو کہا معاملے کے سنوائی کے دوران پورپو مکہ منتری کو اکتالیس لاکھ چوسٹھ ہزار تین سو ناسی روپے جمع کرنے کو کہا تھا لیکن انہوں نے دس لاکھ ستتر ہزار ساتسو نوٹ روپے بشلی اور پانی کے ہی جمع کرے ہیں انہوں نے آواز کے صرف سترہ ہزار دوزو سات روپے جمع کرے یاچکہ دیوتہ کارٹکہ ہری گپتہ نے بتائے کہ اپر سچھے نے ابھی طریقے سے دھنڈاشی کا پنرگرنہ کو کی ہے جو کسی کے ادھیکار شرط میں نہیں ہے ایک دس لاکھ ستر ہزار روپے قریب انہوں نے جمع کیا ہے تو ہم نے کوٹ کے سامنے اس میں اوبجیکشن کیا ہے کہ یہ اماؤنٹ تو مارکٹ رینٹ کا نہیں ہے کبھل بجلی اور پانی کا اماؤنٹ ہے ایک ایڈیشنل سیکیٹری دیپین کمار چودری کو کوٹ نے سو موٹو اس میں امپلیٹ کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے دیسپائیٹ دیر بینگ اکورٹ آرڈر او مارکٹ رینٹ فور مور دن فورٹی لیک روپیز ہی آسٹ ہیم تو دیپوزٹ فور اونلی سیونٹین تھاؤزن روپیز از ریمیننگ رینٹ تو کوٹ نے اس کو سیریسلی لیا ہے اور ہی آسٹ ہیم تو شوکوز دیت ہاو کین ہی پاس سچ آرڈر دیسپائیٹ دیر بینگ اکورٹ تو ہی اتراخند ہائی کوٹ نے کورنٹین سینٹرز کی بدحال ویوستہ کو لے کر دائر الگ الگ جنہیتی آجکاؤں پر سنوائی کرتے ہوئے کوٹ نے اودھم سنگھ نگر حردوار دیرہ دون نینیتال سے سجھاب ریپورٹ نہ داخل کرتے پر نہ رازگی ویقت کرتے ہوئے پوچھا کی کن کارانوں سے ونش سجھاب اور اسے پورٹ پیش نہیں کی جا سکی اکیتیس اکٹوبر تو اودھم سنگھ نگر حردوار دیرہ دون نینیتال سے ریپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا تھا معاملے کے سنوائی کے لیے کوٹ نے اکیس اکٹوبر کی تاریخ تیکی معاملے کے سنوائی کے دوران وکیل شیب بھٹ نے کوٹ کے سنگیان ملایا کہ اسپطالوں میں نہ تو ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سماجک دوری کا پالن ہو رہا ہے اسپطال میں ابھی تک ٹونیٹ مچھین نہیں لگائی گئی سنوائی ہوئی جس میں ہم نے کوٹ کو اگر کریا کہ ڈسٹک کمیٹیز کی جو سجیسنس ہیں سرکھار اس پر پرتی سویس نہیں ہیں اور سجاؤں کو پالن نہیں ہو پا رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو پرمک سجاؤں ڈسٹک کمیٹیز کے تھے کہ ماسک اور سوشل دسٹنسنگ کا پالن بلکل نہیں ہو رہا ہے ایوام جو ماسک ٹیسٹنگ ہے ٹونٹ ٹیسٹنگ اور موبائل ٹیسٹنگ ماشینز نہیں اسٹیبلیس کری ہے پاڑوں میں اس کے دوارہ کوٹ نے نردیش دیا ہے سرکار کو کہ اگلی تاریخ تک اردن سنگھ نگر اردوار نینمیتال اور ڈیرہ دون ڈسٹک کے سجاؤں پر کمپلائنٹس رپورٹ فائل کریں اور اگر جو سجاؤں کمپلائنٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو کیوں نہیں کر پا رہے اس کا کارن بتائیں اور اگلی تاریخ اکیس دست دوہزار بیس خبر نینیتال سے ہے جہاں پچھلے کچھ دنوں سے ملی تار آردت میں آردتیوں دوارہ اسٹھانیوں جنتا کو ڈھائی کلوں سے کم سبجیاں نہ دیے جانے سے گریب اسٹھانی جنتا کو پرچانیوں کو سامنا کرنا پڑا تھا جس کا سنگیان لیتے ہوئے جلہ پرچاشن نگرپالی کا اور پولیسر پرچاشن کی سنگیت پیم نے ملی تار سبجی منڈی پہنچ کر اور آردتیوں کے سج برتا کی اور ان کو ندشت کیا کہ گریب جنتا کا دھیان لگتے ہوئے کم ماترہ میں سبجیاں بیچے آج آردتیوں نے SGM سے بارتا کی ہے اور SGM ونوت کمار نے بتایا کہ آردتیوں نے کم ماترہ میں گراہکوں کو سبجیاں بیچنے پر اپنی سہمتی جتائی اب منڈی میں گراہکوں کو پرشانی کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا ابھی یہ ایک پرکرن ہمارے سنگیان میں آیا تھا سنگیان میں آنے کے بعد ہم نے ایک ٹیم گھٹیت کی گئی تھی گھٹیت ٹیم کے بعد آج ان کا ایک پرتینیر بندان ملا ہے اور جو بیچ میں ان کا کہنا تھا کہ کنفیوجن جو ہوا ہے چاہے وہ سبجی کی ماترہ کو لے کے ہوا ہو اور پھڑ کو لے کے ہوا ہو وہ بیچ میں ان لوگوں نے دور کر دیا ہے اور اس طرح کی اب آگے کی سمجھیں آم آدمی کو نہیں جھیلنی پڑے گی یہ ان کی دورہ آسوسندھی ہے خبر لکسر سے ہے جہاں نگر پالی کا پرشد میں سنویدہ کے آدھار پر ویوستہ کتے ہیتھ کاریرت وطا اور صفائی کرمچاری وینوت کمار کی تیز رفتار انجت پرک کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی اس کے بعد پریجنوں اور آرنے گرامیڑوں نے محافظے کی مانگ کو لے کر موقع پر گھنٹوں تک ہنگنامہ کیا اور اپنے تک کے شب کو اٹھانے نہیں دیا حالانکہ بعد میں ٹرک مالک اور اپنے تک کے پریجنوں کے بیچ آفسی سہمتی بن جانے کے بعد پلوس نے شب کو پوسٹ مارم کے لیے بھیج دیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پچاس ورشی ہے وینو رسائیکل سے جوٹی کر واپس لکسر کی اور اپنے گھر جا رہا تھا اسی دوران یہ حد سب گئی خبر دہرہ دون سے جہاں پہ سی ایم تربین سنگھ بخوابت نے کیا جن اندولن چلانے کا آباہن کرونہ سے بچاو پھر کے لیے کر جن اندولن چلانے کا آباہن کیا سی ایم نے لگو فلم پرتیوکتہ عجد کرنے کن ردیش دیہ جاگرکتہ کرونہ واریٹس پر لگو واریٹس کا سمان بھی ہوگا سی ایم تربین واسیو کووویڈ 19 سے بچاؤ کے ابھی خ점 کرنے کے لیے اب پردیس بھر میں جن اندولن کے روپ میں چلانے کے آباہن کیا سبھی کو اس آندلوں سے جڑنا ہے خاص طور پر ہوا پیڑی کو جس کے کندھوں پر بھوش شکاڑھا رہے اس کے لیے سرکار ہر سمبھو پریاث کر رہی ہے کورونا سکرمن کی چپیٹ میں آنے کے بعد لاکھوں لوگ سوست ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ایسے میں کورونا سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے بچاؤ کے لیے سترک رہنے اور نیاموں کا پالن کرنا بہت ضروری ہے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کے بارے میں جاگروکتا کو لے کر پردیس سرکار کی وار سے ایک لگو فلم پرتیوکتا کا آئیوجن کیا جا رہا ہے کوویڈ نائنٹین کو لے کر جاگروکتا اور کوویڈ نائنٹین کے وارئیر وینر تک یہاں پرتیوکتا کے دو بشے ہوں گے ان فلموں کے جریعے کورونا یدھاؤں کے سمرپن اور تیاک کی کہانیاں لوگوں کے سامنے آئیں اور ان فلموں کے جریعے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کے طریقوں کا پرچار پسار ہوگا ایون لوگ جاگروک ہوں گے وہیں کورونا سکرمن کے بعد سنگھرس اور جیت کی کہانیوں کو بھی سماج کے سامنے لائے جا سکے گا یہ دونوں بشے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کے جن جاگرن میں اہم بھومکہ نبھائیں گے اور سماج کے لئے پریڑنا دائی ثابت ہوں گے پرتیوکتا کے پرنام فلم کی گنووتہ رتنات مکتہ کلات مکتہ کے ساتھ ہی اس میں نہیت جاگوکتہ سندیش کے آدھار پر تیہ کیے جائیں گے لگو فلم کی سمیہ وہ دھی تیس سے ساٹھ سیکن تک ہوگی اپنی فلم کو یوٹیوب یوم گوگل ڈرائی پر اپلوڈ کر کے اس کا لنک اسمٹیم دی آئی پی آر ایڈ دریٹ جی میل ڈاٹ کوم میل آئی ڈی پر بیس اکٹوبر دو ہزار بیس تک بھیجیں ادھک جانکاری کے لئے کال کریں 8287-250-243 یا میل کریں پرتیوکتا کے پرناموں میں جن سہ بھاگیتا کو بھی سامل کیا جائے گا اس کے لئے پروشتیوں کو سوسیل میڈیا پر اپلوڈ کیا جائے گا اور سوسیل میڈیا پر آنے والے لائک کمنٹ اور شیئر بھی نتیجوں میں سامل کیا جائیں گے تین سروس ریشت ہنو میں سے پرثم کو ایک لاکھ اور جوتیہ کو پچھتر ہزار تتھا ترتیہ کو پچاس جار کی راسی پروشتکار سروب دی جائے گی سروس ریشت فلموں کو کووڈ نائنٹین جن جاگروتا کے لئے اپیوک کیا جائے گا تو پھر دیر کس بات کی اکت بشے پر اپنا اقلاق اوصل دکھا کر جن نانو دل میں سہ بھاگی بنے اور مغت پروشتکار بھی پائیں خبر اپ ڈوئی والے سے جہاں پر اتراخنڈ کرانتی دل نے کی پریس کنفرنس عوید خنن کو لے کا سرکار پر حملہ بولا عوید خنن اور اگخنن کر رہے لوگوں کی درگٹنا کو بتایا درباگے پون عوید خنن بند ہونے کے باب جود بھی سب سے زرہ خنن پٹے دیے گئے ہیں عوید خنن کو بڑا بات دیا جا رہا ہے جنرات خنن کے ڈپ پر چل رہے ہیں لیکن کوئی کاربائی نہیں ہو رہی عوید خنن کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے لیکن مکھے منتری جی کی بی بی آئی بی بی دان سبا میں عوید خنن کے چلتے لگا تار عوید خنن کی دھانگوں کے نیچے دب کر کے جو ہے مزدوروں کی موت ہو جا رہی ہیں اور ان کو راتوں رات مزدوروں کو ان کے پریواروں کو جو ہے راتوں رات یہاں سے بھگا دیا جاتا ہے جو مرتک ہیں انہیں کبھی کوئی مواؤجہ نہیں دیا جاتا اور نہ ان کی سرکشہ کے لیے کوئی قدم اٹھائے جاتے ہیں اور عوید خنن پہ بھی کوئی روک نہیں لگ رہی ہے کرانتی دل کافی لمبے سمیسے دوئیوالا میں عوید خنن کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے لیکن مکھے منتری جی کی بی بی آئی بی بی دان سبا میں عوید خنن کے چلتے لگا تار عوید خنن کی دھانگوں کے نیچے دب کر کے جو ہے مزدوروں کی موت ہو جا رہی ہیں اور ان کو راتوں رات مزدوروں کو ان کے پریواروں کو جو ہے راتوں رات یہاں سے بھگا دیا جاتا ہے جو مرتک ہیں انہیں کبھی کوئی مواؤجہ نہیں دیا جاتا اور نہ ان کی سرکشہ کے لئے کوئی قدم اٹھائے جاتے ہیں اور عوید خنن پہ بھی کوئی روک نہیں لگ رہی ہے خبرکاشی پور سے جہاں پر ادھام سنگھ نگر میں ڈاکٹرز کی لاپرباہی سامنے آئی ہے اوڈوز انجیکشن نے سات سال کے بچے کی جان لی ہے آئیشمان ہسپیٹل کی لاپرباہی سے بچے کی جان گئی آئیشمان ہسپیٹل کے سنچالک پیڑھتے پر جنو کو لبانے میں جھٹے ہیں تھاکردوارہ کے سفاہ ودایق نواب جان بھی پریبار کو لبانے کے کوشش کر رہے ہیں بند کبرے میں پر جنو کو لبانے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر پیارت تو پاڑی سے خبر جہاں پر ٹیکسی چالکوں پر جلا پرشاشن ہوا سکت پرشاشن اور پریبین بفاق نے ٹیکسی سٹینڈ پر چھاپا مارا ٹیکسی چالکوں کے پاس نہیں ملا ہن سنیٹائزر اور ماسک کورونا کی گائیڈ لین کو بھولے ٹیکسی چالکوں کو لگائی گئی پھٹکار اتراخن پرشاشن چیکنگ کو لے کر ان دنوں کافی سکتے ہیں اور اسی کے چلتے کورو دوار میں پرشاشن سہیں اکتا ہے ہلمٹ چیکنگ اب یہاں چلا رہا ہے یہ ابھیان اوبجلا دکاری کے نیتورت میں چلائے گیا ایز دوران اوبجلا دکاری کے ساتھ سی او اے آٹی او نے لالبتی جوک پر ہلمٹ چیکنگ ابھیان چلاتے ہوئے بینا ہلمٹ کے دوپئیہ وہاں سوار اوپے چالان کاٹی اسی کڑی میں اوبجلا دکاری یوگیش مہران نے بتایا کہ تیوہار آنے والے ہیں اور شادیوں کا سیزن بھی شروع ہو رہا ہے جس سے بازار میں کافی بھیل کا بھار گم آل دیکھا جا رہا ہے سب کو دیکھتے ہوئے کوئی صلاح خاص سا نہ ہوئے اس لیے لوگوں کے سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہلمٹ اور سیڈ بیلٹ کے لگانے کی ضرورت محسوس کیا گیا جاگروک کیا جا رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے بینہ ہلمٹ والوں پر سخت کاروائی کرنے کے نردیش دیئے تو دے بھومی میں بس اتنا ہی آگے بھی خبروں کا اصلاح جا رہی ہے دیکھتے رہے یہ نیوز منڈیا